محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو ناظرین محترم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے ناظرین کل کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوب پڑھا تھا اور آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوب پڑھیں گے انشاءاللہ دوستو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دے تاکہ آپ سے کوئی بھی سبق بس نہ ہونے پائے تو چلی آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آپ بھی کتاب کھول لے وضو نہیں ہے تو وضو کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی قل لمن فی ایدی کم من الاسرار یا ایہا نبی قل لمن فی ایدی کم من الاسرار این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرًا یؤتیكم خیرًا مما اخذا منکم این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرًا یؤتیكم خیرًا مما اخذا منکم ویغفر لکم اللہ غفور رحیم وَإِنْ يُرِيدُوا خیانتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خیانتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللہِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَسَرُوا أُولَئِكَ بَعْدُهُمْ أُولَئِكَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ وَإِنِ اسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ واللہ بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاؤ بعض الا تفعلوه تکن فتنة في الارض وفساد کبیر والذین کفروا بعضهم اولیاؤ بعض الا تفعلوه تکن فتنة في الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آمنوا ونسروا اولئک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آمنوا ونسروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كریم والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ اَوْلَا بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ تو ناظرین محترم آج کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکو پڑھا انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم ایک نئی سورت شروع کریں گے سورت توبہ مدنیہ اس سورت کی شروعات کل سے کریں گے اور آج سے ہمارا سورہ انفال یہ سورت ختم ہو چکے مکمل ہو چکی ہے اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں تو دوستو آپ چینل سے جڑے رہے ہیں اور قرآن پاک پڑھنا سیکھیں پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ